میں اہم گلدیر تحریف پائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں جوانانے تتاریخ کس قدر صاحب نظر نکلے حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے نادین تحریف پائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم اقلیتی کونسل آف ہنڈیا کے قومی صدر عالی وقار جنافرد عثمانی صاحب سے ابھی حالی میں جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں محمود مدنی صاحب نے جو انٹرویو میں اپنی خیالات کا اظہار کیا تھا جس میں انہوں نے بہت سے اس طرح کی متنازع جان دی ہیں جس کو لے کر اہل اسلام کے دل کو میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف ہوئی ہے اور اسی سلسلے میں ہم چند سوالات لے کر کے فرز عثمانی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے خیالات کس طرح کے ہیں تو آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں فرز عثمانی صاحب آپ کا تحریف پائنٹ کے ویڈیو میں ہم استقبال کرتے ہیں ہم پہلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ ابھی حالی میں جو جمعیت علماء ہند کے قومی صدر ہیں محمود مدنی صاحب نے جو انٹرویو میں کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ انرائیسی لاؤو ہو اور یہ بھی کہا کہ اتحاد المسلمین کے جو صدر ہیں اویسی صاحب اس کے ان کی سلسلے میں بھی یہ کہا کہ ہم ان کی سیاست سے بس ایگری کرتے ہیں تو اس تمام چیزوں کو لیتے ہوئے ہم آپ سے سوال جاننا چاہیں گے کہ آپ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے اس سے آپ ایگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں تحریک پوائنٹ کے ڈائریکٹر بھائی گورلے صاحب پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کروں کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے پاس یہاں آئے میری دفتر پہ آئے اور میرا اس سلسلے میں خیالات کو جاننے کی کوشش کی محمود مدنی صاحب کا جہاں تا سوال ہے ان کا جو بیان ہے این آر سی کے بارے میں اس سے وہ ہمارا میں خود اور میری جو سوسائٹی ہے اکھلیٹی کونسل اف انڈیا وہ اتفاق نہیں کرتی اتفاق ہی نہیں کرتی ہم ان کی بیان کے کنڈم کرتے ہیں بس ہے ابھی انہی کے جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار کا بیان آیا تھا کہ محمود مدنی صاحب ہی وہ ہیں جنہوں نے جمعیت علماء ہند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک کہ وہ خود پر سالت بڑھ گئے اور دوسرے دھڑے گیا ارشال مدنی صاحب ہیں جنہوں کے چھچا بھی ہیں شاید انہوں نے احنارسی سے ہونے والے نقصانات یا خاص طریقہ سے مسلم اقلیت کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں نہیں سوچا اور اس طرح کا بیان دے دیا ہے یہ قطن ہماری فیور میں نہیں ہے قومی فیور میں بھی نہیں ہے پتہ نہیں ہوو انہوں نے اس بات کو پورا پڑھا ہے نہیں پڑھا کہ اینہرسی کا مطلب کیا ہے اینہرسی کے مطلب کو سمجھنے کے بعد اگر وہ سمجھتے تو اس قصو کا بیان نہ دیتے پرحال اقلیتی کونسل ان بیضاتے خود ان کی بیان کو کنڈم کرتا ہوں اور ہر مسلمان انجمان اور نادیشان یہ ہیٹ سے گزارش بھی کروں گا کہ بغیر سوچیں سمجھیں کوئی بیان نہ دیں جس سے کہ قوم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو پرحال صاحب جب سے اس ملک کے سمدھان پر کونسٹیوشن پر یا آئین پر زہفرانی رنگ چڑا ہے تب سے اقلیتیں خاص طور سے مسلمان جو ہے پریشان حال ہے تو محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے پس مندر میں جو سیاسی ہمارے سیاسی رہنما ہیں اور مذہبی رہنما ہیں جو خیالات جو ہیں پیش نظر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرین میڈیا الیکٹرین میڈیا اور سوشل میڈیا میں سمات کے سامنے آ رہے ہیں ان کے خیالات سے لے کر کہ ان کے بیانات سے لے کر آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں گولے صاحب خود دیوبند کے علماء اور فارغ تحصیل لوگوں نے یہ الزام آیت کیا ہے کہ محمود مدنی وہ شخص ہیں جنہوں نے زمیت علماء ہند کو دو پھاروں میں باٹھ دیا اگر وہ اگر وہ تھوڑا سا مسالحات اپنائے ہوتے تو جمعیت العلماء ہند جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو جمعیت العلماء ہند جو معزز حضرات ہیں خاص طریقہ دیوبند کی جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں وہ انہیں صدر تصریم نہیں کرتے ہو یہ اپنا الیتا گروپ بنایا ہوئے ہیں اکثر ڈسپوٹڈ بیانات دے دیتے ہیں اور ڈسپوٹڈ بیانات پہ ایسے دیتے ہیں وہ جن سے مسلمانوں کو نفتان پہنچنے کی امید رہتی ہے اور اس کا لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں کہ محمود ملنی صاحب ایسا کہہ رہا ہے پتہ نہیں وہ معاملات میں سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں یا ان کے پسے منظروں کو بھی سمجھتے ہیں جو بیانات دیئے ہیں انہوں نے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کس طریقے مسلم دشمن اناثر جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی جمعیت العلماء ہندی کا جہاں تک سوال ہے خاص طریقہ جمعیت العلماء ہندی کے اوقع ہوں گا میں بیچہ تو پورا دیوبن اس پہ کہ انہوں نے آزادی کی جنگ میں بھی الادہ موقع اپنایا تھا اور مسلمانوں کے جو مسائل تھے اسے اثر انداز کرتے ہوئے نیوشنل تھوڑی قائم کی تھی انہوں نے اگر یہ اس وقت ہی مسلمانوں کے آنے والے حالات کو جو آج ہیں اپنے سامنے رکھ کر اپنے سیاسی لاعمل طیعہ کیا ہوتا تو حالات کچھ دوسرے ہو سکتے تھے لیکن ان کا سیاسی مذہبی سے زیادہ سیاسی نردیات کے حامل ہیں جمعیت علماء ہندی کی بنیاد جو ہیں انیس سو انیس میں شاید رکھی گئی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ستاون کے بعد سے کانگریس بنی اور پھر انیس سو چھے میں مسلم لیگ کے بھی بنیاد پڑی تھی اس کے بعد سے جو سیاسی کشمکش رہی ہے اور اسی دوران جو ہے میں سمتا ہوں انیس سو انیس میں جو ہے جمعیت علماء ہندی کی جو بنیاد ڈالی پتہ نہیں کس نظری سے ڈالی تھی تو خاص طور سے بالخصوص مدنی خاندان کا جو ہے جمعیت علماء ہند میں شامل ہوتے ہوئے ان کا تب سے لے کے تحال سیاسی موقف ان کا کیا رہا ہے اس مدنی خاندان کا یہ ان کے بیانات میں درداتو رہا جی جیسے یہ ابھی میں ایک صاف بات کر رہے تھے تو عشن مدنی صاحب کا جواب سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم مذہبی لوگ ہیں سیاست سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا شروع سے ہی مذہبی تو ہاں سیاستہ سیاسی بھی رنگ ہے ان کی وقت اور خاص طریقے سے سیاست میں رہ کر انہوں نے فالہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اچھے سیاست بھی اپنی نہیں وہ بھی غیروں کی سیاست اور وہ ہی میں بتانے جا رہا ہوں انہوں نے سیاست میں کوئی اپنی نظریات کبھی پیش نہیں کی نہ ان کا کوئی موقف رہا یہ ایکچولی کانگریس کو طاقت پہنچاتے رہے اور کانگریس پہ بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اثر اندار نہیں کر پائے بہت سے فیصلے ایسے لیے کانگریس میں جو مسلم مخالف تھے رہتے اس میں کو نہیں جانتا کہ آدادی سے پہلے انگریسوں کے زمانے میں مسلمانوں کا ریزروشن تھا جی ریزروشن نہرو سرکار نے ایک پریسیڈنشل آرڈرس کرا کیا یعنی وہ کوئی قانون نہیں ہے پریسیڈنشل کا آرڈر ہے جس میں مسلمانوں کا ریزروشن ختم کیا گیا ہے کسی بھی جمعیت العلماء نے اس کی مخالفت نہیں جبکہ یہ لوگ بہت نزدیک تھے نزدیک کیا تھے یہ قوت پہنچاتے تاکہ پہنچاتے دیا تو یہ مذہبی کے ساتھ سیاسی بھی ہیں اور سیاسی زیادہ ہیں مذہبی کم ہیں سیاسی زیادہ ہیں سیاسی زیادہ آیا تھا بولے کہ ہم نے نظام مصطفی کو ریجیکٹ کیا تھا اس طرح کی بات ہیں اور بتاتے ہیں کہ بہت ایسی طرح کی چیز ہیں اچھے ایک سوال میں آپ سے محمود پراچہ صاحب وہ کھل کھل کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آر ایسی کے ایجنٹ ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہر طرح کے لوگ دیکھئے ایسا کوئی دستاویزی ڈوکومنٹ تو ہے نہیں ایسا کوئی دستاویز نہیں ہے لیکن ہا یہ ہے رابطے تو قائب کیا ہے آرسل بنیز آر ایسی کی ڈفتر گئے ہم نے محصال کرنے کی کوشش کی جب کہ پتہ نہیں چون پہ ان کا لٹریشر پڑھ لو آپ جی جی کتاب ہے bunch of thought وہ ان کا دھرم مد پارٹی آر ایسی کا مذہبی ڈوکومنٹ ہے اس تو منعرف ہو ہی نہیں سکتی اور آر ایسی کی چال میں ایسی سیدھی لوگ آ جاتے ہیں اور ہمارے علماء بھی گئے لوگ کہتے ہیں جیسے ایک عالم میں آپ میں ایک سوال جو آپ پوچھ ہیں تو میں بتا سکتا ہوں ایک صاحب ہے دانشور مسلمان جی وہ کہتے ہیں صاحب اسوام و تفہیم سے کام جانا چاہیے جبکہ سارے مسلمان دانشور آر ایسی کے دفتر بھی گئے پاکستان کے حضر مخالف کے لیڈر جب ہندوستان آئے وہ بھی گئے اور مسال حد کی پوری کوشش کی لیکن کبھی بھی آر ایسی اپنے موقف پہ جو انہوں نے ہے اس سے ادھو تر نہیں ہوا حالانکہ بہتی دفعہ بدلے بھی ہیں بہتی دفعہ موقف بھی بدلے انہوں نے لیکن جو خاص طرح ان کا موقف ہے کہ مسلمان جو ہے وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں کبھی تو کہتے ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن اپنی شاکھاں ان پر کنٹرل نہیں کرتی سب کو معلوم ہے کہ جو بھی جو ہنسک تشدد گھٹوائے ہو رہی ہیں اس میں سمجھ ان کی کاری کرتا بہا بیان تو دیتے ہی لیکن ان پر کنٹرل نہیں کرتی تو ان کی کرنی سوش میں ترزاد ہے اب مطلب یہ ہے ہر مسلمان چاہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہیں کہ اگر کوئی تشدد کے حالات پیدا ہوں گے مسلمان کا نقصان ہوگا کون نہیں جنتا مسلمان جاہز جاہز جاتا ہے لیکن اسے کیا کرے ہیں کہ آپ شروعات کر رہے ہیں مرشن کے پاس دھول بجا رہے ہیں اگر آپ کا کون سے خل آ جائے گا دو میٹ کے لیے آدان ہو رہی ہے خامش ہو جا تو یہ جو ہے جمع علماء ہند خاص طریق سے ہے اور قاسمی لو بھی کہوں گا میں جی جو دیوبند کے لیکن انہوں نے تو مسئلہ طاوی طریقہ اپنا رکھا ہے جو ارشن صاحب کے ساتھ ہیں لیکن ان کے بیانات اور ان کی سوچ دون میں فرق ہے لیکن انہیں آپ اپنی جو اسٹریجی ہے اس پہ غور کرنا ہوگا اور جن باتوں کو خود تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے یہ باتیں مذر ہیں انہیں تسلیم کرتے ہوئے اپنی لاعمل بنانا ہوگا اچھا ان کو اپنی لاعمل بنانا ہوگا تو کس طرح کا لاعمل بنانا چاہیے ان کی نزدیک تو مسلمانوں کو اپنی سیاسی پارڈی بنانا جھنٹے اٹھائی لیکن انہوں نے ایک خدا کو ماننے کا اور ایک قرآن ہے ہماری سب کچھ ایک ہے اور پھر ہندوستان کے سمجھدان نے بھی ہر قوم کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی نہیں بنائی اگر انہوں نے یہ ان کی سوچ میں تفاق نہیں کرتا کہ مسلمان کو اپنی سیاسی جماعت بنانی چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمان اگر سیاسی جماعت بناتے ہیں اور اس میں غیر مسلمانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں یعنی ان لوگوں کو جن پہ ظلم ہوگا ہے ذاتی ہوئی ہے ہوئی ہے اور ہو رہی ہے جب انہیں اس سے نکالا گیا تو انہوں نے پارٹی نیشن لوگ تانتری پارٹی بنائی کسی بھی عالم نے کسی مسلمان مالدار نے کوئی ان کی مدد نہیں کی لیکن پارٹی بنی آگے بڑھی اور سب سے بڑی بات بتا ہوں آپ کو اس میں یہ ہے کہ اس پارٹی سے جو اہمی لے جیتے وہ مسٹر کشوہ تھے جو دیوریہ سے جیتے جیتے اور پڑھروں سے ایک مسٹر یادف تھے جو ایم پی جیتے تو یہ ہندو تو نہیں ماندہ یا سیاسی آدمی تو نہیں ماندہ آپ ماندہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاپلوسی پسند کرتے ہو دوسروں کہہ جا کے میں دیکھا کہ ڈیٹا نکلا کہ کہاں کہاں مسلمان کتنی تیزات میں تو چھانوے سے لے کر چونتیس پرسن تک مسلمان بہت سی کام سی جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی بیت میں جیتے تھے مسلمان نے ووٹ کیا تو جس وہ کاشٹ کے تھے انہوں نے ووٹ کیا وہ نکل گئی مسلمان وں بھی ایسا کیا ہوتا تو اس وقت پچاس ایمیل نکل لے تھی ساتھ نے دیا پتہ نہیں علماؤں کا کیا پریشانی یہ سوچ دینا کہ مسلمان اپنی پارٹی بنائے گا تو نقصان ہو جائے گا بھئی آج کون سا نفع ہو رہا ہے دوسرے بات یہ اب دیکھئے جاتر سمای میں بڑھ کے دلیت سمای دیکھئے پوری بہوزن سمای پارٹی کی شکل میں جب ایک پارٹی بنائی اور وہ پارٹی بڑی اس کی دو دفعہ چیف میریسٹر یوپی کی دو دفعہ چیف میریسٹر بھائی یا بہن مائی بھتی بنی آپ نے روگ لیا یا بڑے ہندو روگ لیا وہ ہی اس کے ساتھ ملے بھائی پارٹی اس کے ساتھ مل کے بنایا تو یہ سوچ بلکو غلط ہے ہاں میں یہ مانوں گا کہ مسلمانوں کو کمینل پارٹی بنانی چاہی اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہو اور جو پارٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ وہ رہے جو ہمارے اوپر ہونے والی ظلم و جاتی میں ہمارا ساتھ گیتی ہے مسلم پارٹی بننے میں کوئی حرج نہیں ہے مسلمانوں کی پارٹی کا صرف مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے لیکن آگے جا کے کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے جیسے نیشنل لوگ تانتیر پارٹی میں بہت سے داران جو تھے وہ نان مسلم تھے اور وہ بقاعدہ ساری بات وہ بولتی تھے جو پارٹی کا منفرش ہوتا اس ہی بتاقرید کرتے جائے تو یہ سوچ غلط اور بے بنیاد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی پارٹی بنانے چاہیے بنانے چاہیے بنی ہوئی ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے یہ آپ جیسے آپ نے فرما کہ بنانے چاہیے ان کی سوچ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علمہ ہند ان کے ذہن میں یہ بات آجاتی کہ مسلمانوں کی بھی اپنی پارٹی ہونی چاہیے جو علیگر تحریک ہے ایک بہت بڑا کام مازی بہت رہا ہے جتنا بڑا کام علیگر تحریک نے مسلمانوں کے لیے کیا کتنا تو کوئی کری نہیں پایا مجھے ابھی میں کتاب پڑھا تھا ایک اس میں ڈیوبن کے خیالات کے آدمی ہوں خاص طریقے کہ شاید قاسم نانوتوی نے ایک اپنا قاسم بھیجا سرسید کے پاس اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یعنی قاسم نانوتوی سرسید ملنا چاہتا یہ شہر جو ہے جو میں بتا رہا ہوں ابھی پڑھوں گا یہ سرسید کی سوانِ حیات جو ہے جو حالی نے لکھی ہے حیاتِ جعوی اس میں درج ہے پڑھنے کوئی بھی سرسید نے اس قاسد کی بڑی خاطر کی شربت پلایا ان کے بڑے خیلال بڑھ لی ہم تو سمجھ بڑے کٹر قسم کا آدمی بہتین آدمی شربت بھی پلایا خاطر بھی اور انہیں اس رکے پہ شیئر لکھے بھی دیا حضرت ناسے جو آئے ہیں چشب بڑا کوئی بتاؤ کہ وہ بتائیں کیا کوئی بتاؤ کہ سمجھائیں کیا وہ کیا سمجھانے آرہے ہیں مجھے وہ خود سمجھ جائیں مطلب بھی چاہاں تو ایسا ہے تعلیم کے معاملے میں بھی وہ سیاست کے معاملے بھی جو کام تحریک نے علی کا تحریک نے کیا وہ تو کوئی جماعت آستے کری نہیں پائی اور میں آپ بتاؤ میرا تو آج بھی یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ تحریک علی گڑی ہے علی گر تحریک کو اگر پڑا اسی طاقت کے ساتھ زندہ کیا جائے جس پہ وہ کام کر رہی ہے جی جی پیرائیٹی ہے میں ایڈیوکیشن پہ ہو لیکن سیاست پہ بھی اسے وہ قدم اپنانا چاہی جو علی گر تحریک کر چکے علی گر تحریک اس قدر مسلمانوں کے لیے مضبوط تحریک ہے جس میں مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل موجود ہے لیکن ہمیں افسوس ہے خود علی گر والوں نے تحریک علی گر کو پرش کچھ ڈال دیا اور اس پہ کام نہیں کر رہے ہو صرف وہ سرسید ڈے کو ہی سب کچھ بانت رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی جو اجلاس ہوتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اس میں زیادہ تر زور جو ہے وہ سرسید ڈے کے ڈینر پہ دیا جاتا اس میں نہیں دیا جاتا کہ ان کے خیالات کو سرسید تحریک کو عوام تک پہنچا جائے نئی نصروں تک پہنچا جائے تاکہ اس تحریک سے آگے آنے والی نصر فائدہ ہوتا سکتے اور فرد صاحب علی گر تحریک میں سمجھتا ہوں کہ اگر محمود مدنی صاحب نے علی مسئلہ کی معاملات رہت کے باتا رہا ہوں کہ یہ تو یوں نہیں کریں کہ انہوں نے شوہ سے مخالفت کی سرسید کے خیالہ کی بلکو انیشل اسٹیش نے مخالفت کی علمہ اقبال کی بھی کی تو یہ سیاسی مذہبی کم سیاسی لوگ ہیں ایک علی گیا کی بات ہے آلہ حضرت بڑے لی کے امام احمد رضی خان صاحب اور ان کی بات شروع سے چلتی رہی بات میں کسی کی تائیر یا تردیر نہیں کر رہا ہوں اگر مسئلہ تعمیر تحیر کا اپنایا ہوتا تو مزندستان میں جو مسلمانوں کی تعلیم تعلیمی دارے ہیں مذہبی دارے ہیں وہ آج اس خدر تفریق میں نہ پڑے ہوتی کبھی مسئلہ تعمیر طریقے ہی نہیں اپنایا برحال اس سے درستان ہوا اور برابر ہو رہا ہے مجھے افسور یہ ہے کہ یہ لوگ کس طریقے کے بیانات تو کیوں دیتے ہیں بھئی کوئی آپ سے طلب کر رہا ہی جہاں تک بات لے رہی ملک کے دیگر دانشوان گھما پر آگ وہ ایسی بات پوچھ رہا چاہتے ہیں وہ تو ایسا بات پوچھ رہنوائی ہیں تاکہ مسلمان جو نام نہاد خاص طریقے مغیر نام نہاد مذہبی اور سیاسی رہنوائی ہیں وہ کچھ ایسی بات کہیں جس سے وہ فائدہ ہوسکا وہ نادانی میں کہہ جاتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ سو سمجھ کے ہمیں بیان دینے چاہیے اور اپنا لائے سو سمجھ کے تیعہ کر جو جمع غفیر جو اکھٹا ہوا تھا شاتم رسول کی مخالفت میں اس میں محمود مدنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ پاگل کی بھیڑ ہے تو وہ کس اندھ پاگل کہہ رہے ہیں انہیں ایکچولی انہیں ان سے محمود مدنی صاحب سے یا ان کی ہمکھال لوگوں سے ابھی جو کٹر ہندو وادی ہیں ان کی تحریک کو سمجھ نے میں ہی نا کامی آپ رہی ہے یا سمجھ تے تو ہیں اسے کسی طریقے سے پردہ ڈالنے کوشی کرتے ہیں یا اسے بہت ہلکے میں لیتے ہیں دیکھئے فوج سے لے کر سادھوں تک اور اب تو عوام میں بھی وہ تحریک چل گئی ہے جو مسلم دشمن آنا آخر جو ہیں بہت تیزی سے اپنے بخصد پر اپنی جو ایجنڈا محمود مدین جیسے لوگ پتہ نہیں کیوں ارے جو ہو نا ہے جو ظلم ہو رہا ہے اسے آپ روگ لوگے سچی بات تو کہو اسے کہنے میں ہزی کھتاتے ہیں نہیں کہتے اور اپنے اپنے لوگوں کی باتوں زیادہ اچھالتے ہیں جو ان کی عقل سے بہت باہر ہے جیسے انہوں نے اویسی صاحب پہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ وہ ان کی پارٹی سے اور ان کے خیالات سے متفق نہیں ہیں میں پارٹی امیونٹ کی کئی بحثوں میں شریک ہوا شریک ہوا میں نے دیکھ ہی اپنے اف پہ ان کے انداز تک خطابت جو ہے بھاج پا کے لوگ بھی اثر انداز ہیں اب انہوں نے دیکھا کہ اویسی صاحب مسکر آ رہے ہیں تو اپنی تخریر کے بیس میں وہ ایک دیکھے گئے اب دیکھئے میری باپ اویسی صاحب مسکر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ وہ سمجھے کہ یہ سمجھ رہے ہیں میری جہاں بھی کچھ غلط ہے یہ ہی سمجھ رہے ہیں دوسرے بات یہ ہے کہ بیس پولیٹیشن کا بیس ایم پی کا سپیکر اندی پارلی آمین کا وہ انام پا چکے ہیں فیرس پہ نمبر ایک پہ رہے ہیں انہیں ہندو نہیں ہمیں لوگ متاثب بن کے پیش کر رہے ہیں جب کہ وہ مسلمان ہوئے کی نہیں کچھ دے ہوئے جن پہ ظلم ہو سب کی بات کرتے ہوئے حالانکہ میں ان کی پارٹی میں نہیں ہوں لیکن حقیق یہ ہے اور روز مردہ کے زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے جو نیتہ ہیں انہیں تو چڑھ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے لوگ نکل آئے تو ہم جو ہیں کہیں کہ نہیں رہیں گے ہماری آپ کیوں اتفاق نہیں کرتے کیا مسلمانوں پہ ہو رہے ظلم کے بارے میں نہ بول ہیں کہ جو اور قوم ہیں ان پہ ہونے والی مظالم پہ نہیں بول ہیں کیا جو جاٹ وہ پہ اب ہی لڑکی کا خاطرس کے پاس مردر بھی ہوا ہے اس پہ نہ بول ہیں اس پہ آپ بول آپ بھی نہیں بولتے اور دوسرے بول نہیں دی تو ان لوگوں کے کرنے اور سوچ میں بہت بڑا فرق ہے شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے اقل ایسی قانسل اف انڈیا کے قومی صدر جناب فرد عثمانی صاحب جو اپنی خیالات کے ظہار کر رہے تھے برحال اس شہر کے ساتھ محمود مدنی صاحب کی طرف منتھو کرتے ہوئے کہ ملے خیرات میں عہدہ تو فوراں دوڑ مت جانا یہی ایک بھول قائد سے قیاد چھین دیتی ہے ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پائنٹ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نواز ہیں